ہی گائز یہ جو پلانٹ ہے یہ ہے بڑھل کے پودھے اور الگ لگ جگہ پہ اس کو الگ لگ نام سے جانا جاتا ہے تو یہاں پہ لگ بگی ایک مہینے کے پودھے ہیں اور ہم نے اس کو بیج سے لگایا ہے سو گائز ان پلانٹس کو بیج سے لگانا کافی آسان ہے ہمارے پاس ایک میچور پلانٹ تھا ان کے جو فروٹ ہے وہ پکے جب نیچے گر جاتے ہیں چھوٹے سفید رنگیں ان کے بیج ہوتے ہیں تو انہی کو ہم آگے گروہ کرتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد انہی کے جو بیج ہے وہیں پہ ان کی گروہ ہو جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جو پلانٹ ہے ہم ان کو بھی پولی بیگ میں لگا سکتے ہیں تو ہم نے کچھ بیجوں کو کلیکٹ کیا اور ان کو ان چھوٹے چھوٹے پولی بیگ میں لگایا آپ کو پولی بیگ میں ایک ہی بیج لگانا ہے اور ان کی گروہ کافی اچھے سے ہوتی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم تک اگر آپ ایسے ہی ان کو نیچے رکھو گے تو ان کی جو جڑے ہیں جیسے یہ دیکھیں اس کی جڑ نیچے جا چکی ہے تو اب ہی ہمیں ان کی جڑے یہ دیکھو ایسے توڑ ڈالنی ہے یہ دیکھیں تو اگر آپ نے بہت زیادہ ٹائم تک ایسے کیا تو اس کی جڑے ہیں وہ میلنی نیچے چلے جائیں گی اور اس کے بعد نکالنے پر پودھا آپ کا سوک سکتا ہے تو اس چیز کا آپ سپیشلی دھیان رکھیں تو اب ہی ہمیں ان پلانٹس کو دیکھیں ایسے ایک بوڑ پر رکھنا ہے تو ایسے میں اس کی جڑے ہیں وہ نیچے نہیں جائیں گی دیکھیں ان پلانٹس کے جو خاصیت ہے ان میں جو فروٹ لگتا ہے وہ بھی کافی کوسلی ہوتا ہے لگ بھگو کم سے کم چالیس اپے کلو مارکن میں بھگتا ہے اس کا فروٹ کا جو ہے اچار بنایا جاتا ہے اور اس کے اچار کی کافی جیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے تو سیو انواریمنٹ کے تحت ہم نے جو ہے لگ بھگ دو سال پہلے ایسے پودھے تیار کیے تھے اور ان کو ہم نے جنگل میں لگایا تو اگر آپ اپنے گھر کے آس پاس کسی پارک میں یا کہیں اور ایسی جگہ پہ ایک ایسا پودھا لگانا چاہتے ہو کہ یہ جو چھایا دار ہو تو آپ ان پلانٹس کو یوز کریں اس کی چھایا تو ہوگی ہی لیکن اس میں جو فروٹ لگے گا اس کو آپ سیل بھی کر سکتے ہو یا پھر جیسے برڈز ہے یا پھر کوئی اینیملز ہے وہ بھی اس کے جو فروٹ ہیں ان کو کافی جیادہ پسند کرتے ہیں تو دیکھیں یہ چھایا دار پودھا ہے فروٹ والا پودھا ہے اور آپ کو اس کو کافی جیادہ فائدہ دیکھنے کو ملے گا تو ایسے کافی پلانٹس ہیں جو چھایا دار پودھے ہوتے ہیں ڈیکوریٹڈ پلانٹ ہوتے ہیں ہم ان کو پارک میں لگاتے ہیں لیکن اگر ہم کچھ ایسے پودھے اپنے جنگلوں میں لگائیں گے تو جانوروں کو بھی اس کا بہت جیادہ فائدہ ہوگا تو کافی لوگوں نے اپنے کھیتوں میں بھی ان کو لگایا ہوا ہے ہمارے آس پاس کافی پودھے لگے ہیں تو ایک پلانٹ اس کا کافی بڑا تھا تو اس کا ایک ہی پودھے کا جو پرائز تھا وہ پانچ ہزار تھا کسی نے اس کو لیا اور اس میں جو فروٹ لگا تھا ایک ہی پلانٹ میں کافی جیادہ تھا تو وہ پانچ ہزار میں وہ بکا اور انہوں نے کیا کیا اس فروٹ کو توڑ کے مارکٹ میں جو ہے ان کو سیل کیا تو مطلب اس کا فروٹ بھی آپ کافی جیادہ منافع اس سے لے سکتے ہو دیکھیں یہاں پولی بیگ میں ہم نے لگ بگ 10% گوبرخاد مکس کر کے ان کو لگایا ہے تو سمپلی آپ گوبرخاد مکس کر کے ان کو لگا سکتے ہو تو اگر آپ نے ٹائم سے ان پودھوں کو جمین پر لگا دیا ہے تو بہت فاسٹ یہ گروہد کرتے ہیں ایک سال میں اس پودھے کی بہت اچھی گروہد دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں دیکھی جو فروٹنگ ہوگی وہ 8 سے 10 سال کے بعد ہوگی تو اگر آپ کا گرافٹڈ پلانٹ ہے تو تھوڑا کم سامنے لگ سکتا ہے تو کافی اچھی گروہد کرتے ہیں تو آپ اس پلانٹ کو ایزلی لگا سکتے ہو سوگیز اس پلانٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشن ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں دہنے بات